اسلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسک ہونے والی ہے آج چھوڑے میں آپ کو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس چارٹ دل ریویو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ خجستہ کی شادی ہو رہی ہے درخضائی سے یعنی خجستہ بہت زیادہ خوش ہے درخضائی بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ رویہ بہت بدل گیا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے خجستہ بہت مطمئن ہو جاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے جس کے بعد خجستہ اپنی دوست سے بات کرتی ہے اگر دوست کو بتاتی ہے کہ درخضائی بہت اچھ ہے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے میں تو سمجھ نہیں سکی تھی اس کی محبت کو لیکن وہ بہت زیادہ بدل گیا ہے یہ ساری باتیں سن کے اس کی دوست چپ چپ خاموش رہتی ہے جس کے بعد اس کی دوست یہی بات کر رہی ہوتی ہے کسی سے کہ خجستہ کی شادی ہونے والے درخضائی سے اس جاہل سے اگر ڈاکٹر ہادی اپنا پرپوزر پہلے بھیجے دے تو ان کی شادی اس سے ہو جاتی پتہ نہیں میری دوست کا کیا ہاتھ بنے گا تو وہیں پر ڈاکٹر ہادی بھی آ جائیں گے جب ڈاکٹر ہادی یہ بات سنیں گے تو وہ اگرہ ہونے پریشان سے ہو جائیں گے جس کے بعد ڈاکٹر ہادی پوچھیں کس کی شادی ہے جب ڈاکٹر ہادی کو پتہ چلے گا جمعے کو خجستہ کے نکاح ہونے جا رہا ہے درخضائی سے وہ تو بہت دکھیا پریشان سے ہو جائیں گے جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ خجستہ تیار ہو رہی ہوتی ہے درخضائی اس کے پاس آتا اس سے کہتے ہیں خجستہ تمہیں زیور ویور کی کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم بہت پیاری ہو تمہارا حسن بہت اچھا ہے تم بہت خوبصورت ہو میرے لیے بہت خاص ہو درخضائی کی ساری باتیں سن کے خجستہ کو وہ ساری پرانی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں کہ جس طرح درخضائی کتنا پیلنے گھوڑ تھا لیکن اب اس کا رویہ آئیستہ آئیستہ کتنا تبدیل اور چینج ہوتا جا رہا ہے بہت اچھا ہے وہ تو میں تو اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے خجستہ تیار ہو رہی ہوتی ہے اپنی شادی کے لیے تو وہیں پر ڈاکٹر ہادی کی کال آ جاتی ہے ڈاکٹر ہادی کا دل ٹوٹا ہوا ہے بیچارہ بہت دکھی ہے جس کے بعد ڈاکٹر ہادی خجستہ کو کال کرتا ہے اس سے بات کرتا ہوں سے یہی کہتا ہے کہ میرا دل بہت دکھی ہے مجھے یقین نہیں تک کہ تم میری کال آٹینڈ کر لوگی میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں خجستہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہے جس کے بعد ڈاکٹر ہادی خجستہ سے کہتے ہیں کاش میں تمہیں اپنے دل کا حال بیان کر کے بتا سکتا اپنے جس بات بتا سکتا کہ میرے اپنوں نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے یہ ساری باتیں سن کے خجستہ ساری بات سمجھ رہی ہے ڈاکٹر ہادی کی کیونکہ وہ بھی اسے پسند کرنے لگ گئی تھی لیکن اپنی روایات کو وہ بھول نہیں سکتی تھی اس لیے اسے درخزائی کا انتخاب کر لیا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہادی خجستہ سے فون پر بات کرتا ہے اسے یہی کہتا ہے کہ آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے یہ بات سن کے خجستہ ایک دفع فاموش سی ہو جاتی جس کے بعد ڈاکٹر ہادی کو جواب دیتی ہے کہ ہاں میری درخزائی سے شادی ہو رہی ہے جب یہ بات سنتا ہے ڈاکٹر ہادی تو اس کو مبارک بات دیتا ہے کہ آپ کو شادی بہت بہت مبارک ہو لیکن اندر سے لیکن اندر سے ڈاکٹر ہادی کا دل چور چور ہوا ہے بہت زیادہ دکھیاں پریشان ہیں خجستہ بھی اندر سے ٹوٹی ہوئے لیکن درخزائی کا روئیہ اتنا بدل گیا ہے اس لئے وہ مطمئن اور خوش ہے تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا درخزائی اور خجستہ کی شادی ہو جائے گی یا پھر خجستہ کی شادی ڈاکٹر ہادی سے ہی ہوگی آپ نے اپنی کیمٹرائی کے حضاء کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہوئے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں بیل اکان پرس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خیالیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسک ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکس جانے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس چارٹ دا ریویو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ خجستہ کی شادی ہو رہی ہے درخضائی سے یعنی خجستہ بہت زیادہ خوش ہے درخضائی بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے اس کا ایٹیٹیوٹ رویہ بہت بدل گیا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے خجستہ بہت مطمئن ہو جاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے جس کے بعد خجستہ اپنی دوست سے بات کرتی ہے اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ درخضائی بہت اچھ ہے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے میں تو سمجھ نہیں سکی تھی اس کی محبت کو لیکن وہ بہت زیادہ بدل گیا ہے یہ ساری باتیں سن کے اس کی دوست چپ چاک خاموش رہتی ہے جس کے بعد اس کی دوست یہی بات کر رہی ہوتی ہے کسی سے کہ خجستہ کی شادی ہونے والے درخضائی سے اس جاہل سے اگر ڈاکٹر ہادی اپنا پرپوزنٹ پہلے بھیجے دے تو ان کی شادی اس سے ہو جاتی پتہ نہیں میری دوست کا کیا ہاتھ بنے گا تو وہیں پر ڈاکٹر ہادی بھی آ جائیں گے جب ڈاکٹر ہادی یہ پاس سنیں گے تو وہ اگدہ ہونا پریشان سے ہو جائیں گے جس کے بعد ڈاکٹر ہادی پوچھیں کس کی شادی ہے جب ڈاکٹر ہادی کو پتہ چلے گا کہ جمعے کو خجستہ کے نکاح ہونے جا رہا ہے درخضائی سے وہ تو بہت دکھے اور پریشان سے ہو جائیں گے جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ خجستہ تیار ہو رہی ہوتی ہے درخضائی اس کے پاس آتا اس سے کہتے ہیں خجستہ تمہیں زیور ویور کی کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم بہت پیاری ہو تمہارا حسن بہت اچھا ہے تم بہت خوبصورت ہو میرے لئے بہت خاص ہو درخضائی کی ساری باتیں سن کے خجستہ کو وہ ساری پرانی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں کہ جس طرح درخضائی کتنا پیلے میں دور تھا لیکن اب اس کا رویہ آہستہ آہستہ کتنا تبدیل اور چینج ہوتا جا رہا ہے بہت اچھا ہے وہ تو میں تو اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے خجستہ تیار ہو رہی ہوتی ہے اپنی شادی کے لیے تو وہیں پر ڈاکٹر ہادی کی کال آ جاتی ہے ڈاکٹر ہادی کا دل ٹوٹا ہوا ہے بچارہ بہت دکھی ہے جس کے بعد ڈاکٹر ہادی خجستہ کو کال کرتا ہے اس سے بات کرتا ہوں سے یہی کہتا ہے کہ میرا دل بہت دکھی ہے مجھے یقین نہیں تھا کہ تم میری کال اٹینٹ کر لوگی میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں خجستہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو کچھ ضروری بات کرنی ہے جس کے بعد ڈاکٹر ہادی خجستہ سے کہتا ہے کاش میں تمہیں اپنے دل کا حال بیان کر کے بتا سکتا اپنے جس بات بتا سکتا کہ میرے اپنوں نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے یہ ساری باتیں سن کے خجستہ ساری بات سمجھ رہی ہے ڈاکٹر ہادی کی کیونکہ وہ بھی اسے پسند کرنے لگ گئی تھی لیکن اپنی روایات کو وہ بھول نہیں سکتی تھی اس لیے اس نے درخزائی کا انتخاب کر لیا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہادی خجستہ سے فون پر بات کرتا ہے اسے یہی کہتا ہے کہ آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے یہ بات سن کے خجستہ ایک دفع خاموش سی ہو جاتی جس کے بعد ڈاکٹر ہادی کو جواب دیتی ہے کہ ہاں میری درخزائی سے شادی ہو رہی ہے جب یہ بات سنتا ہے ڈاکٹر ہادی تو اس کو مبارک بات دیتا ہے کہ آپ کو شادی بہت بہت مبارک ہو لیکن اندر سے لیکن اندر سے ڈاکٹر ہادی کا دل چور چور ہوا ہے بہت زیادہ دکھیں پریشان ہیں خجستہ بھی اندر سے ٹوٹی ہوئے لیکن درخزائی کا روئیہ اتنا بدل گیا ہے اس لئے وہ مطمئن اور خوش ہے تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا درخزائی اور خجستہ کی شادی ہو جائے گی یا پھر خجستہ کی شادی ڈاکٹر ہادی سے ہی ہوگی آپ نے اپنی کیم تریک ہزارہ کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہوئے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائد میں سبسکرائب کریں بیل اکرون پرس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی گھائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسک ہونے والی ہے آج پہلے میں آپ کو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹار ڈریویو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ خجستہ کی شادی ہو رہی ہے درخزائی سے یعنی خجستہ بہت زیادہ خوش ہے درخزائی بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے اس کا ایٹیٹیوٹ رویہ بہت بدل گیا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے خجستہ بہت مطمئن ہو جاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے جس کے بعد خجستہ اپنی دوست سے بات کرتی ہے اگر دوست کو بتاتی ہے کہ درخزائی بہت اچھ ہے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے میں تو سمجھ نہیں سکتی بھی اس کی محبت کو لیکن وہ بہت زیادہ بدل گیا ہے یہ ساری باتیں سن کے اس کی دوست چپ چپ خاموش رہتی ہے جس کے بعد اس کی دوست یہی بات کر رہی ہوتی ہے کسی سے کہ خجستہ کی شادی ہونے والے درخزائی سے اس جاہل سے اگر ڈاکٹر ہادی اپنا پرپوزنٹ پہلے بھیج دیتے تو ان کی شادی اس سے ہو جاتی پتہ نہیں میری دوست کا کیا ہاتھ بنے گا تو وہیں پر ڈاکٹر ہادی بھی آ جائیں گے جب ڈاکٹر ہادی یہ پاس سنیں گے تو وہ ادھا ہونے پریشان سے ہو جائیں گے جس کے بعد ڈاکٹر ہادی پوچھیں کس کی شادی ہے جب ڈاکٹر ہادی کو پتہ چلے گا کہ جمعے کو خجستہ کے نکاح ہونے جا رہا ہے درخضائی سے وہ تو بہت دکھیا پریشان سے ہو جائیں گے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ خجستہ تیار ہو رہی ہوتی ہے درخضائی اس کے پاس ساتھوں سے کہتے ہیں خجستہ تمہیں زیور ویور کی کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم بہت پیاری ہو تمہارا ہوسن بہت اچھا ہے تم بہت خوبصورت ہو میرے لئے بہت خاص ہو درخضائی کی ساری باتیں سن کے خجستہ کو وہ ساری پرانی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں کہ جس طرح درخضائی کتنا پہلے دور تھا لیکن اب اس کا رویہ آہستہ آہستہ کتنا تبدیل اور چینج ہوتا جا رہا ہے بہت اچھا ہے وہ تو میں تو اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے خجستہ تیار ہو رہی ہوتی ہے اپنی شادی کے لیے تو وہیں پر ڈاکٹر حادی کی کال آ جاتی ہے ڈاکٹر حادی کا دل ٹوٹا ہوا ہے بیچارہ بہت دکھی ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی خجستہ کو کال کرتا ہے اس سے بات کرتا ہوں سے یہی کہتا ہے کہ میرا دل بہت دکھی ہے مجھے یقین نہیں تھا کہ تم میری کال اٹینٹ کر لوگی میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں خجستہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو کچھ ضروری بات کرنی ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی خجستہ سے کہتا ہے کاش میں تمہیں اپنے دل کا حال بیان کر کے بتا سکتا اپنے جس بات بتا سکتا کہ میرے اپنوں نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے یہ ساری باتیں سن کے خجستہ ساری بات سمجھ رہی ہے ڈاکٹر حادی کی کیونکہ وہ بھی اسے پسند کرنے لگ گئی تھی لیکن اپنی روایات کو وہ بھول نہیں سکتی تھی اس لیے اسے درخزائی کا انتخاب کر لیا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے ڈاکٹر حادی خجستہ سے فون پر بات کرتا ہے اسے یہی کہتا ہے کہ آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے یہ بات سن کے خجستہ ایک دفع خاموش سی ہو جاتی ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی کو جواب دیتی ہے کہ ہاں میری درخزائی سے شادی ہو رہی ہے جب یہ بات سنتا ہے ڈاکٹر حادی تو اس کو مبارک بات دیتا ہے کہ آپ کو شادی بہت بہت مبارک ہو لیکن اندر سے لیکن اندر سے ڈاکٹر حادی کا دل چور چور ہوا ہے بہت ساتھ دکھیں پریشان ہیں خجستہ بھی اندر سے ٹوٹی ہوئے لیکن درخزائی کا روئیہ اتنا بدل گیا ہے اس لئے وہ مطمئن اور خوش ہے تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا درخزائی اور خجستہ کی شادی ہو جائے گی یا پھر خجستہ کی شادی ڈاکٹر حادی سے ہی ہوگی آپ نے اپنی کیمٹر ایک ہزارہ کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہوئے میری چینل پر تو آپ میری چینل کو لائد میں سبسکرائب کریں بیلکون پرس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہو نیکس ویڈیو میں آپ سب نہ اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خیالیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسک ہونے والی ہے آج چھوڑے میں آپ کو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ خجستہ کی شادی ہو رہی ہے درخضائی سے یعنی خجستہ بہت زیادہ خوش ہے درخضائی بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے اس کا ایٹیٹیوٹ رویہ بہت بدل گیا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے خجستہ بہت مطمئن ہو جاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے جس کے بعد خجستہ اپنی دوست سے بات کرتی ہے اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ درخضائی بہت اچھ ہے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے میں تو سمجھ نہیں سکی بھی اس کی محبت کو لیکن وہ بہت زیادہ بدل گیا ہے یہ ساری باتیں سن کے اس کی دوست چپ چاپ خاموش رہتی ہے جس کے بعد اس کی دوست یہی بات کر رہی ہوتی ہے کسی سے کہ خجستہ کی شادی ہونے والے درخضائی سے اس جاہل سے اگر ڈاکٹر ہادی اپنا پرپوزر پہلے بھیجے دے تو ان کی شادی اس سے ہو جاتی پتہ نہیں میری دوست کا کیا ہاتھ بنے گا تو وہیں پر ڈاکٹر ہادی بھی آ جائیں گے جب ڈاکٹر ہادی یہ بات سنیں گے تو وہ ادھا ہونے پریشان سے ہو جائیں گے جس کے بعد ڈاکٹر ہادی پوچھیں کس کی شادی ہے جب ڈاکٹر ہادی کو پتہ چلے گا کہ جمعہ کو خجستہ کے نکاح ہونے جا رہا ہے درخضائی سے وہ تو بہت دکھیا پریشان سے ہو جائیں گے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ خجستہ تیار ہو رہی ہوتی ہے درخضائی اس کے پاس آتا اس سے کہتے ہیں خجستہ تمہیں زیور ویور کی کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم بہت پیاری ہو تمہارا ہوسن بہت اچھا ہے تم بہت خوبصورت ہو میرے لئے بہت خاص ہو درخضائی کی ساری باتیں سن کے خجستہ کو وہ ساری پرانی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہے کہ جس طرح درخضائی کتنا پیلنے بھور تھا لیکن اب اس کا رویہ آہستہ آہستہ کتنا تبدیل اور چینج ہوتا جا رہا ہے بہت اچھا ہے وہ تو میں تو اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے خجستہ تیار ہو رہی ہوتی ہے اپنی شادی کے لیے تو وہیں پر ڈاکٹر ہادی کی کال آ جاتی ہے ڈاکٹر ہادی کا دل ٹوٹا ہوا ہے بچارہ بہت دکھی ہے جس کے بعد ڈاکٹر ہادی خجستہ کو کال کرتا ہے کاش میں تم اپنے دل کا حال بیان کر کے بتا سکتا اپنی جزبات بتا سکتا کہ میرے اپنوں نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے یہ ساری باتیں سن کے خجستہ ساری بات سمجھ رہی ہے ڈاکٹر حادی کی کیونکہ وہ بھی اسے پسند کرنے لگ گئی تھی لیکن اپنی روایات کو وہ بھول نہیں سکتی تھی اس لیے اسے درخزائی کا انتخاب کر لیا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے ڈاکٹر حادی خجستہ سے فون پر بات کرتا ہے اسے یہی کہتا ہے کہ آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے یہ بات سن کے خجستہ ایک دفعہ خاموش سی ہو جاتی ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی کو جواب دیتی ہے کہ ہاں میری درخزائی سے شادی ہو رہی ہے جب یہ بات سنتا ہے ڈاکٹر حادی تو اس کو مبارک بات دیتا ہے کہ آپ کو شادی بہت بہت مبارک ہو لیکن اندر سے لیکن اندر سے ڈاکٹر حادی کا دل چور چور ہوا ہے بہت زیادہ دکھیں پریشان ہیں خجستہ بھی اندر سے ٹوٹی ہوئی لیکن درخزائی کا رویہ اتنا بدل گیا ہے اس لیے وہ مطمئن اور خوش ہے تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا درخزائی اور خجستہ کی شادی ہو جائے گی یا پھر خجستہ کی شادی ڈاکٹر حادی سے ہی ہوگی آپ نے اپنی کیم ترے کے لیے کامیٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہوئے میری چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائد میں سبسکرائب کریں بیل ایک اور پرس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ